کچھ کھیل زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ڈرڈائری کے پننے سے آپ کے لیے ایک اور دل دیلا دینے والی کہانی اگر آپ کے پاس بھی کوئی ڈراؤنی یا بھوت پریتوں کی کہانیاں ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے لنک کے دوارہ ہمیں پھیجیں اور اگر آپ کو ہر ہفتے نئی ڈراؤنی کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آئیے آج کی سچی کہانی شروع کریں میرا نام سمیر ہے اس سال ہمارے دور کے رشتداروں نے ہمارے پورے پریبار کو نیوئیر بنانے کے لیے دھیرد ان میں اپنے گھر پر بلایا تھا ان کا گھر کسی آلشہ محل سے کم نہیں تھا ان کی گھر میں اتنے سارے دروازے اور اتنے ساری سیڑھیاں تھی کہ کوئی پہلی بار آیا ہوا آدمی تو وہاں آرام سے کھو سکتا تھا دیردون کے لیے نکلنے سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ میں وہاں اپنے عمر کے سارے بچوں کو جانتا ہوں گا پر پہنچنے پر پتا چلا کہ میں وہاں بارہ میں سے صرف دو کو ہی جانتا تھا رات کے کھانے پینے کے بعد سارے بڑے لوگوں نے باہر جانے کا پلان بنایا اور ہم سب بچے اب گھر پہ اکیلے رہے گئے تھے ہم سارے بچے الگ الگ جگہ پر جھنٹ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اس سمعے تک میری اس دادتر سبی سے بات ہو گئی تھی اب بھی دو یا تین لوگ باقی تھے اور ان میں سے ایک لڑکی تھی جس سے مجھے بات کرنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا تھا مجھے اس کا نام تک نہیں پتا تھا اور نہ ہی میرے پوچھنے کی حمد تھی اب ہم سب مل کر کچھ کھیلنے کی سوچ رہے تھے میں نے چھپن چھپائی کھیلنے کا سجھاف دیا اسی وقت انکت نے ہم اس می کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ اس گیم کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا تو اس نے ہی ہمیں وہ گیم کھیلنا سکھایا تو وہ گیم کچھ اس طریقے سے کھیلی جاتی ہے کہ سب کو ایک کاغذ کا تکڑا دیا جاتا ہے ان سب کاغذ کے تکڑوں میں سے صرف ایک پہ ہی سمی لکھا ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ سمی کا پیپر کس کے پاس ہے صرف اسی کو پتا ہوتا ہے جس کو وہ ملا ہو کاغذ کے تکڑے پانٹ دینے کے بعد گھر کی ساری لائٹس بند کر دی جاتی ہیں اور سب الگ الگ جگہ جا کے چھپ جاتے ہیں کچھ دو تین منٹ بعد ہر کسی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے سمی کو ڈھومنا سب دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے پاس جا کے سمی بولتے ہیں اور اگر مان لو میں سمی نہیں ہوں تو مجھے دوسرے آئے انسان کو سمی بول کر جواب دینا ہوگا لیکن اگر میں سمی ہوں تو مجھے اس کو جواب نہیں دینا اور بس چک چاپ کھڑے رہنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ میں سمی ہوں اور میرے ساتھ کھڑا رہے گا اب جب تک ہر کوئی ہمارے ساتھ آ کر کھڑا نہیں ہوتا تب تک یہ کھیل چلتا رہتا ہے اور جو کوئی بھی آخری انسان ہمارے ساتھ جڑتا ہے وہ یہ گیم ہار جاتا ہے ہم یہ کھیل کھیلنے کے لیے لائٹس بند کرنے ہی والے تھے کہ ایک دم سے انکت نے ہم سب کو ڈرا دیا اس نے بتایا کیونکہ اس کھر کو کھریدنے سے کچھ تین سال پہلے ایک تس سال کی لڑکی سمی کھیلتے ہوئے اوپر والے فلور سے بھاکتے ہوئے سیڑیوں سے فسل کر کر گئی تھی اس وجہ سے اس کی کردن ٹوٹی اور اس کی اسی سمیں موت ہو گئی ہم سب یہ سن کے تھوڑا گھبرا گئے تھے پر ہم نے تب بھی سمی کھیلنا شروع کرا پرچیاں باتنے کے بعد ہم نے کھیل کھیلنا شروع کرا سب نے اپنی پرچی دیکھی اور اس بار میرے پاس ایک خالی پرچی آئی تھی یہ دیکھتے ہی ایک تم سے پورے گھر کی لائٹس بند کر دی گئی اور سب الگ الگ جگہ جا کر چھپ گئے کچھ دو تین منٹ بعد مجھے سب کے ایک دوسرے کے پاس جا کر سمی بولنے کی آواز آنے لگ گئی تھی کچھ سمیں بیچ جانے پر وہ آواز بند سی ہونے لگی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کسی نہ کسی کو سمی مل گیا ہے ادھر ادھر ڈھوڑنے کے بعد مجھے ایک چھنڈ ملا اور ان کے پاس جا کے سمی بولنے پر جب کوئی جواب نہیں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ انہی میں سے ایک سمی ہے پہلا راؤنڈ ختم ہو جانے پر جب انکت نے ماتش چلا کر گنتی کرنی شروع کری نو تس کیارہ بارہ تیرہ اور تیرہ بولتے ہی وہ ماتش پوچھ گئی انکت نے ہستے ہوئے بولا لگتا ہے میں نے گلت کن لیا تو اس وجہ سے اس نے ایک اور ماتش چلائی پر اس بار بھی اس کو بارہ کی جگہ تیرہ ہی لوگ دکھے ساتھوک یہ سن کے تھوڑا گھبرا آ گیا اور ایک دم سے اس نے اپنی فون کی ٹارچ چلا دی اور گنتی کرنے لگ گیا پر ساتھوک نے جب گنتی کری تو اس کو بارہ ہی لوگ دکھے یہ دیکھ کر سب نے یہی سوچا کہ انکت نے شاید اپنے آپ کو دو بار گن لیا ہوگا پر انکت اپنی گلتی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور بار بار یہی کہے جا رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو اپنی جگہ سے ہلا ہے کیونکہ اس نے کسی کو سیڑیوں کے پاس دیکھا تھا جہاں اب کوئی بھی نہیں تھا یہ سن کر سب تھوڑا گھبرا تو گئے تھے پر انکت کی ہی گلتی سوچ کر سب نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور دوبارہ وہی کھیل کھیلنے لگ گئے اس پار سمی اور کوئی نہیں پر میں ہی تھا کوئی اچھی چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا پر میری چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے سے پہلے ہی ساتھوک نے مجھے ڈھونڈ لیا اور اس کے سمی بولنے پر جب میں نے جواب نہیں دیا تو وہ سمجھ گیا میں ہی سمی ہوں اور میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ویسے تو سمی کی کھیل میں بولنا منع ہوتا ہے پر ساتھوک نہ جانے کیوں خبرائیہ ہوا لگ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو ساتھوک نے بولا میں سب سے پہلے ایک کمرے میں چھپنے گیا تھا جہاں ایک علماری میں کپڑوں کے ٹھیر کے پیچھے مجھے لگا کوئی چھپا ہوا ہے میں نے سمی بولا اور جواب نہ آنے پر سامنے رکھے پلنگ پر جا کر پیٹ گیا کچھ دیر بعد جب علماری میں اس کپڑوں کے ٹھیر کے پیچھے چھپے انسان کو میں نے ہاتھ لگاتے ہوئے باہر آنے کے لیے کہا تب بھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تب میں نے کپڑے کے ٹھیر کو اس کے سامنے سے ہٹایا لیکن کپڑے ہٹانے پر مجھے پتا چلا کہ وہاں کوئی نہیں تھا یہ سب بتانے کے بعد بھی ساتھوک یہی بولے جا رہا تھا کہ جب اس نے ہاتھ لگا کر کسی کو باہر آنے کے لیے کہا تھا تب اس نے کسی کا ہاتھ تو ضرور محسوس کیا تھا میں یہ سن کر کافی گھبرا گیا تھا مجھے اب اس کھیل میں مزہ کم اور ڈر زیادہ لگنے لگ گیا تھا پر میں نے ساتھوک کو حمد دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس کا وہم ہو اور صرف ٹر کی وجہ سے اسے ایسا لگ رہا ہوں لیکن من ہی من میں بھی یہ جانتا تھا کہ اب کسی کو بھی اس کھیل میں مزے نہیں آ رہے ہیں میں اپنے دل میں جانتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور مجھے اپنے اندر سے صرف ایک ہی آواز بار بار آئے جا رہی تھی کہ یہاں کچھ غلط ہے اس کو ٹھیک کرو یہاں کچھ غلط ہے اس کو ٹھیک کرو اس گھر میں تو کچھ بہت ہی غلط ہو رہا تھا لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا یہ اس کارن تھا کہ انکٹ نے بارہ کی جگہ تیرہ لوگ گنے یا پھر ساتھوک نے کسی اور کا ہاتھ پکڑا جبکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں میں نے اس سب کو ہسی مزاک میں بھولانے کی کوشش تو کری پر اب یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں بیٹھنے لگ گئی تھی ہم نے ایک بار پھر سمی کھیلنا شروع کرا اور ہر بار کی ہی طرح سب شور مچاتے ہوئے سمی کو ڈھونڈ رہے تھے پر اب ان آوازوں میں وہ پہلی والی ہسی اور خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی میں کچھ سمیں کے لیے تو سب ہی کے ساتھ ہی سمی کو ڈھونڈ رہا تھا پر سمی کے نہ ملنے پر میں اکیلے فرسٹ فلور پہ جا کے سمی کو ڈھونڈنے لگا کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد میں اچانک کسی کے پیروں سے ٹکرایا کوئی کھڑکی کے سامنے پردوں کے پیچھے چھپ کے گھٹنوں کے پل بیٹھا ہوا تھا میں خوش ہو گیا کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے سمی مل گیا ہے تو میں نے پردوں کو تھوڑا سا ہٹ آتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے کسی لڑکی کی باجویں محسوس کری آموستے کی رات ہونے کے قارن آج آسمان میں چاند بھی نہیں تھا اور ہر جگہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا مجھے اپنے ساتھ پیٹھی ہوئی لڑکی کا چہرہ تک نہیں دکھ رہا تھا پر میں اس کی طرف بڑھا اور میں نے اس کے کان میں فسوس آیا سمی؟ اس لڑکی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اس لئے میں اسی کے ساتھ جا کے چپ چاپ پیٹھ گیا اور وہاں بیٹھے بیٹھے دوسروں کا انتظار کرنے لگ گیا کچھ دیر اسی شانتی میں بیٹھنے کے بعد میں نے ہلکے سے فسوس آ کے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا نشتہ اس لڑکی نے فسوس آتے ہوئے مجھے جواب دیا یہ نام میں نے پہلی بار سنا تھا اور کیونکہ میں باقی لڑکیوں سے بات کر چکا تھا تو مجھے لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میرا بات کرنے کا مند تھا میں نے ایسے ہی دو تین عام سے سوال کر کے نشتہ سے بات کرنے کی کوشش کری لیکن وہ ایک ٹک ہو کے پیٹھی رہی اور اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور پس اپنا سر نیچے کر کے چپ چاپ بیٹھی رہی میں جانتا تھا کہ سمی کے نیم ہے چپ رہنا پر نہ جانے کیوں اب مجھے ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ شاید یہ اس کی خاموشی کا کارن نہیں ہے مجھے لگ رہا تھا میں اس کو پسند نہیں اور گیم کے نیم کے بہانے سے وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اگر اسے میں پسند نہیں ہوں اور اس کو بات مجھ سے نہیں کرنی تو مجھے بھی اس سے بات نہیں کرنی تھی اور اسی کارن میں اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا اب اس عجیب سی شانتی میں ہر پل اس لڑکی کے ساتھ بیٹھنا مجھے اور خبرہت دے رہا تھا نہ جانے کیوں مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں جس سے میرا بات کرنے کا من تھا مجھے اب اپنے پاس کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا یہی سوچتے سوچتے ہی غلطی سے میرا کندہ اس لڑکی کے کندے سے جا ٹک رہا اور اس کا شریر پرف سے بھی زیادہ تھنڈا تھا میرے پورے شریر میں اب رونٹے کھڑے ہو گئے تھے میں وہاں سے اٹھ کے بھاگنا چاہتا تھا اور منی من یہ پراتھنا کرنے لگ گیا کہ کوئی جلد سے جلد مجھے ڈھونڈ لے تب ہی مجھے کسی کے دھیمے دھیمے قدموں کی آواز سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے سنائی دی کچھ ہی پل میں کسی کے گھٹنے مجھ سے ٹکرائے اور ایک لڑکی کی آواز نے میرے سے پوچھا سمی میری خاموشی سے خوش ہو کے وہ میرے ساتھ آکے بیٹھ گئی میں اس آواز کو جانتا تھا یہ آواز تکشا کی تھی تم سمیر ہی ہو نا تکشا نے میرے سے پوچھا ہاں میں نے فس فساتے ہوئے جواب دیا تکشا نے اپنا ہاتھ لمبا کرتے ہوئے میرے ساتھ پیٹھی لڑکی کو چھوٹے ہوئے پوچھا میرا نام تکشا ہے تمہارا نام کیا ہے دس سیکنڈ بعد بھی کوئی جواب نہ آنے کی وجہ سے تکشا خود ہی بول پڑی ارے ہاں اس میمی تو بات نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں اور اتنا بول کے تکشا پھر سے مجھ سے بات کرنے لگ گئی اس نے مجھے بولا کی تم جانتے ہو سمیر اب اس کھیم میں مجھے اتنا مزہ آ نہیں رہا تمہیں یہ سننے میں عجیب لگے گا اور تمہیں لگے گا کہ میں پاگل ہوں پر مجھے ایسا احساس ہو رہے ہم بارہ لوگوں کے علاوہ یہاں اور کوئی بھی ہے میں تکشا کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا پر دل ہی دل میں میں بہت خبر آیا ہوا تھا پر تکشا کے یہاں آ جانے سے میرا ڈر تھوڑا کم ہو گیا تھا اور تب ہی اچانک ہم دونوں نے اپنے پیچھے سے ساتھوک کی آواز سنی جو کی اندھیرے میں ہی پوچھ رہا تھا یہاں کوئی ہے کیا میں نے جواب دیا ہاں میں یہاں ہوں تو ساتھوک نے مجھ سے پوچھا کی کیا تکشا بھی تمہارے ساتھ ہے جس کا جواب تکشا نے ہاں میں دیا یہ سن کے ساتھوک نے ہم دونے سے پوچھا کہ تم دونوں کہا تھے ہم پچھلے تین گھنٹے سے تمہیں ڈھونڈ رہے تھے ایسا ہونا ناممکن تھا اور میں نے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہوئے بولا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہیں تو ابھی تک سمی بھی نہیں ملا اتنا بولتے ہی میں نے تکشا کی طرف اور پھر اپنی دوسری طرف دیکھا لیکن اب وہاں تکشا اور میں علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کری پر میرا صرف بہت تیزی سے کھوم رہا تھا اگر یہاں سے کوئی بھی اٹھ کے جاتا تو مجھے ضرور دیکھتا میں نے ساتھوک کو بولا کہ میری بات پر وشواس کرو کہ یہاں ضرور کوئی بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے چھوہ بھی تھا چاہے تم تکشا سے بھی پوچھ لو ساتھوک بھی ہماری باتیں سن کے ڈرہ ڈرہ سا لگ رہا تھا کیونکہ ابھی ہی کچھ سمیں پہلے اس کے ساتھ بھی ایسی ہی گھٹنا ہوئی تھی اس نے کب کپاتی آواز میں کہا کہ کوئی ضرور ہمارے ساتھ مزاک کر رہا ہے اب ایک لیے چلو نیچے چلتے ہیں نیچے جانے پہ پتا چلا کہ کافی سارے لوگ اب ہم سے ناراض تھے انکت نے ہم سے تھوڑا چڑھتے ہوئے بولا کہ تم اتنی دیر سے اوپر کیا کر رہے تھے تم دونوں نے ہمیں بہت پریشان کر رہے لیکن جواب میں میں نے یہی بولا کہ میرا یقین کرو ہم دونوں اوپر اکیلے نہیں تھے ہمارے ساتھ اوپر کوئی اور بھی تھا جو شمی بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا انکت نے کہا تم دونوں کے علاوہ باقی سب یہاں نیچے تھے میرا وشواس کرو میں نے اس لڑکی سے بات بھی کری تھی اور اس نے کہا اس کا نام نشتہ ہے اب کچھ پل کے لیے پورے کمرے میں شانتی فیل گئی تھی اور کچھ سمیں بعد کب کپاتی ہوئی آواز میں انکت بولا کہ سمیر مزاک اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن باقی سب لوگوں کو اس طرح ڈراؤ مت تین سال پہلے اس گھر میں جو دس سال کی لڑکی سیڑھیوں سے گر کے ماری تھی اس کا نام نشتہ تھا امیدہ آپ کو ڈر ڈائری کی آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ابھی کے لیے الویدہ اور آپ سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی